پشاور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جماعت اسلامی حلقہ خواتین زلہ پشاور کے عہدے داروں اور سابق ممبر قومی اسمڈی رضیہ عزیز کا کہنا تھا اگراز و مقاصد بتانے کے لیے بلائی گئی ہے یہ مہم دس اگستہ دس نومبر چلائی جائے گی دس اگستہ اس کی ابتداء ہو چکی ہے اور ہمارے پروگرامز آل وریڈی ہو رہے ہیں یہ مہم جماعت اسلامی کے امیر جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مشتاق احمد خان صاحب کی خواتین کے حقوق کے حوالے سے اس ویژن کی اکاسی کرتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں خواتین کے حقوق کی آگاہی اور اس کے حصول کے لیے مردوں کو بھی آگے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے لہٰذا یہ مہم خلقے خواتین جماعت اسلامی خیبر پختونخواہ اپنے مردانہ نظم کی تائید و تعاون سے چلا رہے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنے پر بات کرتے ہوئے رضیہ عزیز نے کہا مقاصد میں صوبہ بھر کی تمام خاص و عام خواتین تک جماعت اسلامی کی دعوت پہنچانا خواتین کے سلکتے مسائل سورہ قتل غیرت جبری نکاح اور وراثت سے محرومی وغیرہ کے بارے میں آگاہی اور بیداری پیدا کرنا شعور دینا کہ اسلامی تمام مسائل کا حل ہے اور یہ براور کرانا کہ جماعت اسلامی ہی خواتین کے تمام مسائل کے حل کے لیے اصل پلیٹ فارم ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو خواتین کے اس وقت معاشرے کے اندر مسائل ہیں بعض اوقات اس کو مختلف اس انجیوز کی طرف سے وہ پوری دنیا کے اندر اس کو بلکل مختلف اندازیں پیش کیا جاتا ہے لیکن اسلام کے اندر اس کا ایک حق موجود ہے اور خاص طور پر وراثت کے معاملے پر ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت کی جو خیبر پختونخواہ کی اسیملی ہے وہ اس پر قانون سازی بھی کرے کوئی بل بھی لے کر آئے تاکہ خواتین کو وراثت کے اندر ان کا حق جو ہے وہ بل سکے جماعت اسلامی ہلکہ خواتین زلے کی نائب نازم کا مزید کہنا تھا خواتین کے مسائل کے لیے ہر سطح پر آواز اٹھانا اور قانون سازی کرنا یہ اہم ترین کام ہے کہ جو ہماری جماعت اسلامی کی ممبرشپ کے بعد اور ابھی اس وقت بھی ہم ہر فورم پر اس کو اٹھائیں گے دعوت کے علاوہ تمام یوسیز کے اندر خواتین کی تنظیم سازی اہم حدف ہے ہمارا اور تیشدہ اہداف کے حصول کے لیے تقریباً دس لاکھ خواتین کی ممبرشپ سوبے کے لیول پر کی جائے گی جس میں سے پچاس ہزار زلہ پشاور کے اندر کی جائے گی آپ کا ایک طرز ہے مجھے ملک کی مٹی پہ جو کہ ہم سب نے ادا کرنا ہے تو یہ خاکی اپنے مقدس جسموں پر خاکی سجا کر نکلے اور اپنے خون سے ہر ماں سرک کرائے تو سلامت وطن تا قیامت وطن گول اٹھا ہے سارا چمن خود سے پہلے وطن سب سے پہلے وطن یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں تین این ٹی وی